ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسینا و من سیئیات عمالینا من یهده اللہ فلا مضل لہو و من یزللہ فلا حادی لہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لم و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ و سلم و شر الامور مہدساتها و كل مہدسة بدعا و كل بدعة زلالا و كل ذلالة في النار اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من یطعی اللہ و رسولہ حضرات اگرامی ایک حضر نہایت ہی واجب الہترام عزیزات مکرمات دوستو بزرگو میں اپنی بات دا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث تو کرنا چاہنا آپ دی اور بہت پیاری دعا ہے سینا عانس رضی اللہ اتھارنو فرماندے نے کہ حاج دا مہینہ ہے اور منا دا میدان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا دے میدان اندر تشریف فرمانے اور آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے ہوئے آپ دعا مگرہ نے سینا عانس رضی اللہ اتھارنو فرمانے لگے میرے دل اندر ایک خیش پیدا ہوئی کہ میں او دعا دے سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مگرہ نے فرمایا کہ میں قریب ہویا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او دعا دے الفاظ میں اپنی کنا دے نال سنے آپ فرما رہے ہیں کہ نور اللہ عمر عن سمی مقالتی فعافدہا ثم ابدع کما سمی کہ اے میرے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا بہت سارے چہرے کالے ہونگے سیاہ ہونگے پریشان ہونگے افسردہ ہونگے یا اللہ میری دعا ہے انہاں لوگاں دے حق اندر جڑا بندہ اتین کام کرے یا اللہ او دا چہرہ ترو تازہ رکھنا اور قیامت والے دن پریشانی نہ آنے دینا اور تین کام کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمی مقالتی جڑا شخص میری حدیث نوں پورے انہماکنے پوری محبت دینا پوری توجہ دینا سننے دے دوسرا کم فحافی دہا پھر اس حدیث نوں یاد کر دے کسی عالم گولو کسی طالب علم دے گولو سنے حدیث انہوں سنے اور یاد کیتے فحافی دہا پھر اس انہوں یاد کر کے سم مابدہ کما سمیہ پھر اس حدیث انہوں اگے جا کے بلکل اسے طرح بیان کیتے جس طرح انہیں حدیث انہوں سنے ہیں اتین کام کرنے والے حدیث سننے والے حدیث انہوں یاد کرنے والے اور آگے بیان کرنے والے یا اللہ میری دعا ہے کہ اونا دے چہرے قیامت والے دن ترو تازہ رکھنا اگر اس دعا نو دیکھیا جائے اس دعا دے صحیح مصداق اگر ہے انہیں اللہ دی زمین تو اہل الحدیث مدارس اہل حدیث اندر جا کے دیکھو مساجد اہل حدیث اندر جا کے دیکھو اور اس شرف اللہ نے علماء اہل حدیث انہوں اتا کی تھے اسی جدو بھی بات کرنے ہیں یا اللہ دے قرآن دی بات کرنے ہیں یا سرورِ قینات جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی بات اسی دعا رسول اللہ دی کیوں دینے میں جنابی وقت مقصر جا وقت ملے ہیں میں انشاءاللہ اس وقت دے اندر میں نہائیت ہی اہم دلائل میں توڑے سامنے بیان کرنے گا کہ دین کیا ہے اسی دینوں کی بنا دیتے ہیں کیا وہی دین جو رسول اللہ دے دل پاک کے نازل ہوئے ہیں اسی اسے دینوں نہیں پھرنے ہیں یا نوہ دین بڑھائی بیٹھے ہیں اس باتوں بھی ذہن نشین کیجئے کہ چار بڑے امام امام ابو حنیفہ امام شافی مالک احمد بن حمل انہ دنال محبت ضروری ہے پیار ضروری ہے اگر یاد رکھیے واجب الاتباع اگر ذات ہے تو سرورِ قینات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ذات شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب دا نام ہے اقد الجیت اہلِ حدیثو کتابہ دا نام بھی یاد رنے چاہیے در ایسی پیاری کتاب ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ نے اس کتاب دا نام ہی گلے دا ہار رکھے ہے اتنی عظیم کتاب حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب اندر واقعہ نکل کی تے ایک بندہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو لائے آگے کہنے لگا امام صاحب اگر توارڈی بات قرآن دے خلاف ہوئے پھر ساڑھے بات حکم کی کہ توارڈی بات کوئی ہوئے اگر توارڈی بات قرآن دے خلاف آئے پھر ساڑھے بات حکم کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمان لگ گئے اترو کوئی کوئی کتاب اللہ کہ میری بات انہوں چھوڑ دو اللہ دی کتاب قرآن پاک اللہ دی بات انہوں سینے نہ لگا دو پھر دوسرا سوال کیتے ہیں کہ امام صاحب اگر توارڈی بات پیغمبر دی حدیث دے خلاف آ جائے تو پھر ساڑھے بات حکم کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پھر جواب دیتا ہے فرمایا کہ میری بات انہوں چھوڑ دو رسول اللہ دی بات انہوں سینے نہ لگا دو پھر سوال کرنے والے نے تیسرا سوال کیتے ہیں کہ امام صاحب اگر توارڈی بات صحابہ اکرام دی بات دے خلاف آ جائے تو حکم کیا ہے وہی جواب جو دو جواب پہلے دیئے تیسرا جواب بھی وہی دیتا ہے کہ میری بات اگر صحابہ دے خلاف آ جائے میری بات انہوں چھوڑ دو صحابہ اکرام دی بات انہوں پکڑ دو تو اہی ساڑی دعوت ہے کہ واجب الاتباع اگر کوئی اس کائنات اندر ہستی ہے تو سروری کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے تو آئیے میں اس حوالے دینا میں چھم دلائل پڑے سامنے بیان کرا چونکہ رمضان دا مہینہ جاری اور ساری ہے بڑی جلدی یہ تیرہ آج تیرہ دن بھی چلا گیا ہے میں دعا کرنا کہ اللہ تعالی جتنے اسی دن پچھے گزار چکے سڑھیاں سہریاں افطاریاں قیام قرآن صدقات حرات نماز ہاں اللہ اپنی بارغندر قبول فرمائے اور جڑے باقی گنتی دے دل رہ گئے اللہ قدر کرندی توفیق نصیف فرمات سنیے محکولان پاگ دا جو آیت کریمہ پڑی ہے اللہ پاگ نے اسے ہی بارے فرمائے فرمائے اوہی دنیا آخرت اندر کامیاب ہے دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی کامیاب ہے جو رسول اللہ دینا فرمانی کریں فرمایا وَمَئِ آسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ ذَلَّ جڑا اللہ رسول دینا فرمانی کریں اور بہت بڑی دور دی گمرائی دے اندر جا گرے ہیں آئیے سنیے لوگو دین کیڑے دین جڑا جو رسول اللہ دے دل پاگ تھے نازل ہوئے ہیں اسی اس دین تعمل کر رہے ہیں اوہی دین لیں کے جا رہے ہیں یا اپنے کولو زافے کر لینے آئیے سنیے حدیث پاگ تھے گور کیجئے میرے توڑے مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمانے پیارے عمر فرماندے نے ایک بندہ آنوالا آئے جناب ایک سفید رنگ دے کپڑے پائے ہوئے نے اور اوہ دے کالے سیاہ بالنے نبی اللہ علیہ السلام دے گھٹنا گھٹنا لگا کے دوزہ نوکے بہ گئے ہیں تے خیر سی جناب اوہ دے چیرے والوے نیا سانو اجنبی نظر آندے ہیں جی میں مسافر اندے ہیں تے ہو دے سفر دے سرات بھی ہو دے چیرے ہوتے نظر نہیں آرہے ہیں اور مان لگے نبی اللہ علیہ السلام دے کونوں سوالات کر رہے ہیں ہے جی دو نبی اللہ علیہ السلام کونوں سوال کر دے ہیں سانو اجنب لگ دے جی میں انوں سوالات دے جوابات دا پتہ ہی کوئی نہیں جی دو نبی اللہ علیہ السلام جواب دے دن دنے فوری صدق دا صدق دا دی مہر زبد کرتا جا رہے ہیں اور میں امبوب جی جو تساں فرمایا سج فرمایا صحیح فرمایا ہے صحابہ اکرام فرما دینے جدو اسی سوال سننے آن سانو انج لگ دے ہیں جو میں انہوں سوال دا علمی نہیں جواب آن دا ہی کوئی نہیں جدو نبی اللہ السلام جواب دے دین دینے نفرہ سلام تصدیق کر دے جو میں پہلے آن دا ہون دے ہیں سانو بڑا تجرب ہو رہے ہیں حیر نبی اللہ السلام کو ایمان دے بارے سان دے بارے قیامت دیاں لامتان دے بارے اسلام دے بارے چند سوالات کر رہے ہیں نبی اللہ السلام دے جوابہ دیتی جا رہا ہے اے صدق دا صدق دا صدق دا دی جناب مرزبت کر دا جا رہے ہیں حیر جدو نبی اللہ السلام دے کنو سوالات کر رہے ہیں ادھروں اٹھے ہیں تے باہر چلا گئے ہیں تے نبی اللہ السلام نے صحابہ اکرام نو فرمایا ہے او میرے صحابہ آج جان دے ہوئے بندہ کاؤں نے فرمایا نہیں محبوب جی حسینی جان دے بندہ کاؤں نے ذرا بات توجہ دینا اللہ سنئی ہے اور میں محبوب جی حسینی جان دے بندہ کاؤں نے جب آٹے کو انہوں سوال آتا کر رہے ہیں تو آٹے کو انہوں سوال کر رہے ہیں دوسریوں نے جواب دے رہے ہوں نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بندہ باہر نکلے ہوں جلدی دن اللہ واپس بولا کے لے ہوں ایر صحابہ اکرام جدو مسجد چو باہر نکلے بندہ خیب ہو گئے ہیں صحابہ اکرام دائیں گے پائیں گے بندہ نہیں ملے ہاں ایر جدو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام آگئے نے اور میں محبوب جی بندہ نہیں ملے بندہ پتہ نہیں کتے چلا گئے ہیں نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جان دے بندہ کونے فرمایا نہیں ہے سنی جان دے اور میں جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سان انسانی صورت دے اندر آئے نے ذرا محبت دین آل میں سوال کرنا چاننا غیب دعیلم کون جان دے اللہ جان دے صحابہ اکرام فرما رہے اسی نہیں جان دے فرمایا کہ اسی نہیں جان نبی پاک نے فرمایا جبریلہ السلام آئے نے فرمایا جبریلہ السلام تھوڑا دین توانو سکھلان دے واسطے آئے نے ذرا اس بات توجہ فرمایے جو میں پیغام دینا چاننا اور ای مسلک اہل حدیث ہے منحج اہل حدیث ہے جبریلہ السلام آکے ڈریکٹ بھی آکے سوالات کر سکتے سن کہ محبوب جی صحابہ اکرام نوں میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اے جناب ایمان ہے اسلام ہے ایک قیامتی علامتانے لوگو جبریلہ السلام نے ڈریکٹ آکے صحابہ اکرام نوں گفتگو نہیں کی فرمایا اسلام ایمان سان قیامت کے بارے بات بیان نہیں فرمائی بلکہ جبریلہ السلام تھا بھی عقیدہ اے ہے کہ میں بولا دین نہیں بڑھن دا جب تک یہ الفاظ مصطفیٰ دی زبان تو نہ نکلن میں بولا دین نہیں بڑھن دا جب تک یہ الفاظ مصطفیٰ دی زبان تو نہ نکلن اور میں دین بڑھن دا یعودوں میں جدوں سے نبی اللہ السلام دی زبان پاک دے وی چون فاظ نکل دے آئیے لوگو سنیے اللہ رسول دی آتا فرما برداری کرنی ہے میرے توانٹے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آئے اگے اپنی رائے کی آس پیش کرنا دیکھئے حدیبیہ دا مقام ہے نبی اللہ علیہ السلام نے جو شرطان تہپائیاں نے سلو ہوئی ہے ادھر جناب شرطان تہپائیاں ہو دے وچو اس شرطے کے بھی ہے کہ اگر مکہ چو بندہ مدینے آوے تے واپس کرنا ہوئے گا جب مدینے چو مکہ اندر چلا جائے تے ایسا بندہ واپس نہیں کرنا حیر نبی اللہ علیہ السلام نے شرطان منظور فرما لے ہیں لوگو سین ہو گئے جذرہ تے عمر پاگر رضی اللہ تعالی نے وکی ہے ارمان لگ گئے امہ بوب جی میری ایک بات دا جواب دے دیجئے نبی اللہ علیہ السلام فرما دے نے عمر کیڑی بات دا جواب لے نہ چاہنا ہے ارمائی امہ بوب جی اسی سچے آن یا نہیں فرمایا سچے آن ارمائی او جھوٹے نے یا نہیں فرمایا او چھوٹے نے حضرت عمر پاگر فرما دے نے اے امہ بوب جی اگر اسیوں نہ دے تو ان شہید ہو جائیے کہ یہاں سی جنت دے اندر نہیں جاو آنگے فرمایا جنت دے اندر جاؤ گے او کتھے جانگے جو قتل ہو گئے فرمایا جہنم دے اندر جانگے حضرت عمر پاگر رضی اللہ تعالی نے اپنی اکل استعمال فرمائی ہے لوگو نبیلہ السلام دی حدیث آ جائے اپنی کیا سرائنوں پیش نہیں کرنا اے حضرت عمر پاگر فرما دے مہ بوب جی جی سچے آن جنتی آن پھر اے شرط اسا منظور کیوں کر لئی ہے ساٹھا بندہ انہوں کو جعبے تے واپس نہیں کرنے گی انہوں نے ساٹھے کو آجے واپس کرنا ہوئے گا حضرت نبیلہ السلام نے جواب کی دیتا ہے فرمایا عمر میں اپنے مرضی دے نال نہیں بولنا فرمایا انہی رسول اللہ میں اللہ دے رسولاں میں اللہ دی ویتوں بغیر نہیں کلام کریا کرنا فرمایا کہ وَنَّا جِمِعِ اللَّا ہوا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُوَنِ الْحَوَا انہو وَإِلَّا وَحِيُّوحَا فرمایا میں اپنی مرضی دے نال نہیں بولنا جب تک اللہ دا حکم نہ ذلنا ہو جائے فرمایا عمر میں اپنی مرضی دے نال شرط نو منظور نہیں کیتا بلکہ اللہ دے حکم دے نال میں شرط نو منظور کیتیا نے حضرت عمر پاک نو سمجھنے لگ گئی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو چلے گئے اور مایا عبو بکر جی آورال کے نبی اللہ السلام نو جا کے کئی نیان بابوب جی یہ شرط نو منظور کی میں کر لئی ہے حضرت عبو بکر پاک فرما دے نے ہوا رسول اللہ اللہ دے رسول نے میں اللہ دے رسول دے کول نہیں جانا حضرت عمر پاک فرما دے نے جے میں نبی پاک کو لانا ما فرما دے نے انہی رسول اللہ جے میں تھوڑے کو لانا تسیان دے ہوا رسول اللہ منو تھوڑی کال دے سمجھ نہیں آرہی حضرت عبو بکر پاک فرما دے نے ہوا رسول اللہ دا مانا اے ہے جا دا کلمہ پڑ لئی دا پھر اوڈی گلütün اتراز نہیں کرتا جا دا کلمہ پڑ لئی دے اوڈی پھر گل تا اتراز نہیں کرتا فرمایا میں نہیں جانا جو نبی پاک نے کر دیتے صحیح کر دیتے ی حق کر دیتے میں نبی اللہ علیہ السلام نے کول نہیں جانا میں نبی اللہ علیہ السلام نے گل نہیں کرنی آئیے سنیے حضرت عبو حضرت عمر پاک فرما دے منو بڑی شرمندگی آئی فرمایا میں بڑے بڑے مار کیاں دے اندر ہی صالح ہے کہ تے میرا اللہ گناہ ماف کر دے لوگوں میرے پیارے عمر نے صرف ہی گل کی تھی ہے کہ ماں گو بجی اے تو ساں کمیں شرط منظور فرما لئی ہے حضرت تے عمر پاک فرما دے نے میں نو بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ تے اللہ میرا گناہ ماف کر دے تے جیڑا آج پورے دا پورا تین بنا لوے نہ انو شرمندی یا نہ انو حیاندی عمر پاک نے فرمایا میں صرف انہی گال دے شرمندہ ہو رہا حانا کہ کوئی گال اتنی بھی ہے نہیں مگر میں اتنا شرمندہ ہو رہا کہ تے میرا اللہ گناہ ماف کر دے میں نبی دی حدیث اگے بولیا کیوں آہ دیکھئے لوگو اپنے دل اندر خیرت پیدا کیجئے نبی اللہ علیہ السلام دی حدیث دی خیر جناب نبی اللہ علیہ السلام دی حدیث آجا اپنی کیا آس اپنی رائے اپنی کیا آس رائے پیش نہیں کرنی بلکہ حضرت امام مالک رحمت اللہ سارے مر کے کہو رحمت اللہ آخری وقت ہے امام مالک رو رہا نے سوال کرنے والے نے سوال کی تھا امام صاحب اسی بڑے نیک و متقی پریدگار و حدیث دے امام وہ کیوں رو رہے ہو امام مالک کی بات پہ غور کیجئے فرمایا میں رو سواست ریاوہ میں اپنی زندگی اندر میں کئی فتوے اپنی رائے نہ دیتے آج میں لو شرمندگی ہو رہی ہے میں اپنی رائے دے مطابق فتوہ نہ دیتا ہوں دا میں اللہ دے حضور جا کے کی جواب دیا پیغمبر دی حدیث دے خلا اور رائے اپنی قیاس دے مطابق فتوہ دینا آج پیسے دے کے جنہیں مردی فتوے لے لو اللہ معاف فرمائے بیٹھے رہے مفتی پینسلہ لے کے پیڑھ لے کے جو مردی لقوالو نئی شرم نئی حیاء نئی قرآن تا پتا نئی حدیث تا پتا اتوا منگر بودھ والے دن دی بات ہے اسی ایک جگہ دے بیٹھے تین پندے آگئے تبلیغ کر نواز تھے خیر اسی بیٹھے تبلیغ وہ ہے میں کہا ٹھیک ہے میں کہا چلو دوسری نیا سنتا سانو گنوائیاں نے ساڑھی بات دا بھی جواب دے دو کہنے لگا وہ کون سی بات ہے خوشحاب دا پتھان سی ہو شاہد نام ہو دا میں کہنے لگا وہ کون سی بات ہے میں کہا یہ جو ہم الٹے آتا ہوں گردن کا مسا کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے اگر یہ سنت ہے تو یہ کس حدیث میں آتی ہے اللہ دی قسم میں مسجد اندر بیٹھا غلط بیانی کرندہ قائل نہیں کہنے لگا ٹھتی سال ہو گئے وضو کر دیا نماز پڑھ دیا آئی تک میں نبتہ نہیں لگا یہ بھی نبی پاری سنت ہے یا کوئی دی کون بتلائے گا کون بیان کرے گا مصطفیٰ کی روایات میں کہا اُلٹے اتھا دے نال مسا بھی گیا جے جو نیت کرتے ہو پنجابی میں اور تم میں یہ بھی گئی عزید وانو اور کی پوچھئے سینے دے آتا بڑھنا پیارانا پیار اللہ دے بندو اپنے دے جست جو پیدا کرو فرمایا کل کیامت والا دے نوئے گا بڑے چیرے کالے اونگے افسردہ اونگے پریشان اونگے سیاہ اونگے لوگوں محدثین مفسری نے لکھی ہے کالے چیرے کنہ دے اونگے نمازان پڑھ پڑھ کے تھکے اونگے نمازان پڑھ پڑھ کے چورا چور ہوئے اونگے مگر اونہ دیا نمازان زائیہ ہو جانگیاں روزے زائیہ ہو جانگے خیرات نہ ضائع ہو جانگی ہیں سارے ماملات ضائع ہو جانگے حرمایا حل آتا کا حدیث الغاشیاں وجوہ یا امائدن خاشیاں آملت ناسیوان تسلانہ رنہاویاں لوگو جا کے ترجمہ پڑھئے قرآن باغدان ایسے چیرے کالے ہونگے افسردہ ہونگے جہنم رسیدو جانگے محدثین مفسرین نے لکھیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی سنت خلاف ہونگیاں آئیے میں بھی دیکھاں تو سی دیکھو گیا ساڑا معاملہ سنت خلاف دے نہیں آئیے امام مالک رحمہ اللہ دے کو لے گا بندہ آیا ہے انا دلائل نظرہ توجہ دین آلہ اپنے ذہن اندر کیے ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ دے کو لے گا بندہ آیا ہے آگے کہنے لگا امام صاحب میں عمر دی نیت دین آلہ آیا منو دسو میں احرام کی تھو بننا منو بتو میرا منو دسو میرا مکات کیڑا میں احرام کی تھو بننا امام مالک فرمان لگے ذل حلیفہ تیرا مکات ہے اتھو جا کے احرام بن کہنے لگا امام صاحب میرا دل کر دے میں مصد نوی دے دروازے تو بن لما امام مالک فرمان دے اللہ دے بندے نہیں نہیں نبی پاگدہ حکم ہے کہ ذل حلیفہ تو مکات ہے توڑا مکات ہے ذل حلیفہ تو احرام بنی ہے فرمایا مصد نوی دے نبی اللہ علیہ السلام دا حکم نہیں احرام بننا پھر ان نے سوال کی تھا امام صاحب میرا دل کر دا میں اتھو احرام بننا کیوں کہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے مصد نوی دی فضیلت بیان فرمائی ہے ذل حلیفہ دی فضیلت بیان نہیں فرمائی مصد نوی نبی پاہ نے فرمایا جڑا میری مصد ایک نماز پڑھ دا ہے رب کنیا نماز آجر دندہ ہے کیوں جی جڑا نبی پاہ دی مصد نماز ایک بڑے کنیا نماز آجر ہے پنجار دا نہیں ایک ہزار دا پنجاری رویت نہیں سہی ایک ہزار نماز آجر ملتا ہے تجڑا مصد بیت اللہ اندر نماز پڑھے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک لکھ نماز دا سوا ملتا ہے میں دعا کرنا مصد گون جائے یا اللہ سانو بیت اللہ اور مصد نوی دی بار بار حاضری نصیف فرما امام صاحب فرمان لگے ذل حلیفہ تو حرام بن خیر و بار بار کہہ رہے ہیں مصد نوی دے دروازے تو بڑھنا چاہنا امام مالک بولے ہیں ارمائیہ میں نوی ڈر لگ دا کسے فتنے اندر مبتلا نہ ہو جامے فلیہ ہزار اللہ دی نیو خالفونا نہ مرہی انتو سیبا ہم فتنہ او یو سیبا ہم عذابن علیم ارمائیہ میں نوی ڈر لگ دا رسول اللہ دی مخالف کر کے کسے فتنے اندر مبتلا نہ ہو جامے میں تینوں مصدفہ دی حدیث سنا رہے ہیں تو اپنا کیاس اپنا کول اپنی بات بیان کر رہے ہیں آئیے لوگو پیغمبر دی حدیث دی گہ رہت اپنے دل اندر پیدا کیجئے ہیں آئیے ایک اور رویہ سنیے میرے تواتے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ ایر امہ جی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ دے کوئی قورت آئیے ہیں ارمائیہ آئیشہ تو اٹھا جڑا ویر عبد الرحمن بن ابی بکر ہے کیا او دے اولاد ہوئیے کیا او دا کو بچا بچی ہے اے فرمایا نہیں عورت کہنے لگی آئیشہ اگر تیرے ویر نو اللہ بیٹا دے اولاد دے فرحقی کے اندر اونٹ زبا کرنے کی زبا کرنا ہے اونٹ زبا کرنا ہے اونٹ حضرت امہ ایشہ صدیقہ ساری اکلا سن رہیانے فرمایا ایشہ اگر اونٹ خرید ہوگے پیسے بھی زیادہ خرچوں گے اجر اللہ زیادہ دے گا دیکھئے اکل دیئے اکل اپنی اکل استعمال کر رہی ہے ارمائیہ جو اونٹ خرید ہوگے پیسے بھی زیادہ لگنگے تے عجر بھی زیادہ ہوئے گا جذبہ کروگے گوشت بھی زیادہ ہوئے گا تقسیم بھی زیادہ ہو جائے گا عجر بھی زیادہ ہوئے گا حضرت امہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی جواب دیتا ہے ارمائیہ اللہ دی بندی تیری اکل اپنے پاس ہے تیری باند اپنی پاس ہے سن نبی رحمت علیہ السلام دی حدیث میں نبی پاک دی حدیث سناوانگا نبی اللہ علیہ السلام تو بڑا جانور حقیقے اندر کرنا صابت صابت اور کئی بچہ کٹا لیا کے نہ مجھ لیا کے کر دیں دیں کٹھے حقیقے بچہ بیٹا پیدا ہوئے چھوٹا جانور دو بکریاں دو بکرے بیٹی پیدا ہو ایک بکریاں ایک بکرہ چھوٹا جانور مصطفیٰ کی سنت ہے مل کے بولیے بڑا جانور مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے آج لوگ سن کے فیر نہیں مڑتے میں نے بندے نے فون کی تا میرا دوست ہی ہے کہنے لگا جی میرے بیٹا آیا ہے میرا دل کر دیں میں ویڑا لیا کہ نہ تے سارے پینٹ پر آمدے پیچھے سارے دکی کے کر دیا میں کہا اللہ تے بندے بڑا جانور مصطفیٰ کی سنت نہیں چھوٹا جانور کر خیر نہیں مڑیا کیتا بڑائی ہے جیڑا مصطفیٰ دی عدیث سن کے نامنے رب نے او دے بارے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے ہیر بات دور نہ نکل جائے میں اختصار دیں اپنی بات ختم کردہ جامعہ توجہ فرمائی ہے حضرت امی عشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب دیتا ہوئے حرمان لگ کے آنو مالی ہے بڑا جانور نبی پاک دی سننا تو ثابت نہیں حالانکہ چھوٹا جانور پیسے بھی تھوڑے گوشت بھی تھوڑا تھوڑا تقسیم ہوئے گا مگر عجر ہو دے اندر جو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سننا تو ثابت ہے او دا عجر ہے جو نبی اللہ علیہ وسلم دی سننا تو ثابت نہیں ہو دا عجر کوئی نہیں آئیے میں ایک واقعہ سنا کے تھوڑا اپنا ایمان تازہ کر دیا لوگو کون مجیع شاہ رضی اللہ تعالیٰ نا نبی اللہ علیہ السلام کئی دن ہو گئے کوئی شیخ خادی نہیں نبی اللہ علیہ السلام پکے نے دیکھئے لوگو نبی علیہ السلام ساری قیناتے تاجدار نے لوگو ساری قیناتے امام مگر کوئی شیخ نکھا دی کئی دن گدر گئے لوگو نبی رحمت علیہ السلام مسجد دے اندر آئے ادروں جناب دروازہ کھڑ گٹایا گیا دروازہ امہ جنہیں کھولے ہیں ایک صحابی پہ اللہ خجوران دا لے کے آئے تھے خجوران نبی اللہ علیہ السلام دے واسطے پیش کی تیا نے حضرت امی آشاہ نے پیالہ پکڑ لیا تھے ادروں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے تھے امہ ایشاہ فرما دی یعنے امہ بھوب جی ایک صحابی تو اڈا خجوران تو انہوں دے گئے نبی اللہ علیہ السلام بڑے پکے اللہ جاندہ کوئی دن ہو گئے کوئی شیعہ نکھا دی یہ ہے میرے مصطفیٰ کا گھر کہ یا نبی اللہ علیہ السلام نے دنیا دا مال نہیں سی چاہی دا فرمایا اشارہ کر دو میں اہد پہاڑ نو توڑے واتے سونے دا بنا دیا مگر نبی پاگ نے دنیا دے مال نا المحبت نہیں کی تھی خیر فرمایا امہ بو جی اپیال ہے نبی اللہ علیہ السلام نے کئی دنہ دے فاکے امہ ایشاہ قریب بیٹھئی ہیں توجہ فرمائیے امہ ایشاہ قریب نے ادروں نبی اللہ علیہ السلام خجورہ چک چکے کھائی جا رہا نے تو نبی پاگ نے اے بھی خیال نہیں آیا کہ میں ایشاہ نوی صلاح معلومہ ایشاہ تمہیں میرے نال فاکے دے فاکہ کٹ رہی ہے تسی بھی کھالو نئی مصطفیٰ کو یاد رہا آپ کھا رہے خجورے جدو ایک خجور رہ گئی نبی پاگ نے اوہی موچ بالی دے بعد وے یاد آیا فرمایا اوہ ایشاہ تسی میں نوی یاد ہی نہیں کروایا ایشاہ تسی میں نوی یاد ہی نہیں کروایا تسی بھی تے میرے نا فاکے نا فاکہ کٹ رہی ہے امی ایشاہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہی آنے مصطفیٰ بار بار کی جا رہا نے فرمایا ایشاہ تسی میں نوی یاد نہیں کروایا تسی میں نوی یاد ہی نہیں کروایا نبی پاگ بار 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 ہی الفاظ کی جا رہا نے امی ایشاہ نبی اللہ علیہ السلام دیاں گلنہ سنی جا رہی ہیں نے حرمایا کہ آئیشہ میں نے یاد نہیں کروایا امہ جنہیں صرف ایک کی جواب دیتا ہے وہ دادی قسم نبی پاک نو خوش کر کے راکھ دیتا ہے امی آئیشہ فرمان دیا نے محبوب جی فیر کی ہویا تُس ہی کھا لیا تھے میں کھا لیا تُس ہی کھا لیا تھے سمجھو میں ہی کھا لیا تیجے ہندی آج دیتے بندہ باہر تھے انہیں کجوران رگڑ جانی ہی ساری آنے کیا بندہ بے کی جائے جنہیں یہ سے کہا رہی ہیں میں سوائے پکھ دے کٹیا کیے مگر اوزواج مطارا آدھو سوائے حسنانے آئیے لوگو سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا آہ دیکھئے مجیاشہ رضی اللہ تعالی نے خوش کر کے نبی پاک نو رکھ دیتا ہے فرمایا نبی الاسلام اتنے راضی ہوئے آپ فرما دینے آئیشہ جی آرسول اللہ فرمایا آئیشہ منگ نبی پاک فرما دینے جو منگیں گی میں اللہ کو تنو لے کے دیا گا امی ایشہ نے دنیا دا مال نہیں منگیا بلکہ امہ جی ایشہ نے کی فرمایا فرمایا امہ بوجی میں دنیا دا مال و متانی چاندی سرہ میری دل دیئے کہ خواہش ہے ارمائی جنت دے اندر میں تو آڈا ہم سایا بڑھنا چاہنیا گوانڈی بڑھنا چاہنیا اللہ کو دعا کر دو کہ اللہ منو قیامت والے دیں جنت دے وے تو آڈا ساتھ عطا فرما دے نبی پاک نے فرمایا اے ایشہ انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ ایشہ خوش ہو جاؤ تسی دنیا تے بھی میری بیویوں تے جنت وے چوی میری بیویوں ایک مسئلہ سنیئے نبی پاک نے کی فرمایا ایشہ تسی میری دنیا تے بھی بیویوں تے قیامت والے دن جنت وے چوی تجڑے لوگ کہیں دے مرند و بعد بندہ فوت ہو جائے تے بی بی دا نکاٹ ٹوٹ جانتا ہے نہ بی بی اپنے بندے دا مو بکے نہ گسل دوے نہ گالنباد خیر محرم ہو گئے ہیں انو ویخ بھی نہیں سکتی نبی اللہ علیہ السلام دیئے حدیث نے انہ دی بات دا رت کر دیتا ہے فرمایا اے ایشہ انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ اگر نبی پاک نبی پاک نے انہیسی پتا نعوذ بی اللہ نبی اللہ علیہ السلام دے شریعت نادل ہو رہی ہے نبی پاک نے پتا ہوں میں دنیا تو چلے جانا میرا نکاٹ ٹوٹ جانا ہے پتہ نہیں تسی میری بی وی ہوگی یا نہیں آپ نے سارے مقامتیں دور کیے حرمایا آئے شہاد تسی میری دنیا تیوی بی وی ہو تے بولو جنت بی چھوی اے جڑا معاملہ مسئلہ تریا پھر دانا نکاٹ ٹوٹ جاندہ ہے یہ ہو جاندہ ہے غیر محرم ہو جاندہ ہے اے سوائے لوچ خانے دے کوئی ہو رکال اے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر جتو بندے نے دفن کرتا سب تو پہلے سلیٹ ہوئی لاندہ ہے زوجہ فلان جتو دنیا تے ہوندہ ہے نکاٹ ٹوٹ جاندہ ہے جتو کور پہ چل جاندہ ہے پھر نکاٹ جڑ جاندہ ہے دعا کرو اللہ مسلمانہ نے حدید نصیب فرمائے سنیئے آخری دو روایات اپنی بات ختم کران میرے توادے پیرو مرشد جانب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتات فرما برداری کرنی ہے آ دیکھئے نبی اللہ علیہ السلام دیکھ صحابی سیدنا انس بن مرصد غنمی صحابہ اکرام دے نام بھی یاد کریا کرو انس بن مرصد بن غنمی رضی اللہ رضی اللہ تعالی نبی اللہ علیہ السلام نے بلایا فرمایا انس جی آرسول اللہ پھرمایا گوڑا لے کے آو گوڑے تھے بیڑھ گئے پیора دے کے آو ادھا جناب انس بن مرصد غنمی رضی اللہ عنہ گوڑے تھے بیڑھ گئے گھوڑے تھے بیڑھ کے پیرا دے رہنے حضرت انس رضی اللہ عنہ رات انہوں تھک گئے اے گوڑے تو نیچے اترا لگے انس بن مرصد غنمی رضی اللہ عنہ فرما دے نے میرے فورا نبی Liationsلام دی حدیث میرے دماغ ذہن اندر آ گئی ہے نبی اللہ علیہ السلام نے کوڑے تو نیچے اتراندہ تھے منہو حکم نہیں دیا نبی اللہ علیہ السلام نے صرف منہویں بعد کہی ہے کوڑے تھے بیٹھ کے پیرا دے نبی اللہ علیہ السلام نے منہو نیچے اتراندہ حکم نہیں جنی دیتی تھا ہاں دیکھئے صحابہ اکرام کتنا نبی اللہ علیہ السلام دیتا تو فرما برداری کرنوالے حرمایہ آنس بن مرصد رضی اللہ تعالیٰ نو نبی اللہ علیہ السلام نے نیچے اتراندہ حکم نہیں دیا حضرت آنس بن مرصد غنمی رضی اللہ تعالیٰ نو یہاں پشاب کر نواز تھے آئے نیچے اترے یہاں فرضی نماز پڑھ نواز تھے نیچے اترے فوراں جا کے گوڑے تھے بیٹھ گئے حضرت آنس بن مرصد نے ساری راتے سے نہیں پیرا دیا جنہوں صویرے فجر دیاں بانگاؤیاں نے نبی اللہ علیہ السلام مسجد اندر آئے نبی اللہ علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی ہے فجر دی نماز پڑھان تو بار نبی اللہ علیہ السلام نے اپنا رخیہ نور چہرہ مبارک ایسران صحابہ اکرام علک کیاں آپ نے فرمایا میرے صحابہ توانو تھوڑے ویردی کو خیر خبر دا پدا چلے ہیں انس دا کوئی پدا چلے ہیں فرمایا یا رسولہ کوئی اتا پتا کوئی نہیں حیر نبی علیہ السلام ذکر و ذکار اندر مشغول ہو گئے ہیں تھوڑی دیر دے بعد جبریلہ السلام آئے نبی اللہ علیہ السلام نے آکے بیان فرما رہے ہیں فرمایا مابوب جی مبارک ہوئے توانو تھوڑا جڑا غلام ہے انس بن مرصد انس غنویر رضی اللہ اتحالانو خرییہ دینال واپس آرہ نے نبی اللہ علیہ السلام نے صحابہ اکرام نور مبارک دیتی ہے فرمایا صحابہ مبارک ہوئی توانوہ ڈا ویر خرییہ دینال واپس آرہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ہور پیغام دی ہے حرمایہ جدو تو اٹھا غلامہ نصبی مرصد غنوی آ جائے انہوں جنت بشارت دے دے آج رب نے انہوں نے جنت نو واجب فرما چھوڑے ہیں حیر حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ جو نبیلہ السلام دے کھول آئے لوگوں میری ساری بات خلاصہ ایک حدیث ہے ذرا حدیث پاہتے پوری توجہ دن آرخور کیجئے ہیں حیر نبیلہ السلام نے جدو آنس رضی اللہ تعالیٰ چہرہ مبارک بھی کیا ہے لوگوں احسنا تھکیا ہویا چہرہ چکنا چوروئے تھکاور دینا نبیلہ السلام دنہ سلام جو آسلام دعا ہوئی ہے نبیلہ السلام نے فرمایا اے آنس میں ترے چہرے تے بڑے پریشانی دے اثرات تھکاور دے اثرات بھی غریاما جی دو رات نو تھکیا سی تو گھوڑے تو نیچے اتریا سی یا نہیں حضرت اینس فرما دے مابوب جی نیچے اترے انداد تساں حکم ہی نہیں دیتا میں نیچے کس رہا اتر دا توارڈی حدیث دے خلاف عمل ہو جانا سی میں اثر توارڈی حدیث انہوں مت نظر رکھ کے میں گھوڑے تھے بیٹھا رہا میں نو تھکاور بڑی ہے میں نو تھکاور بڑی ہو گئی ہے مگر میں گھوڑے تو نیچے اتریا توارڈا حکم ہی کوئی نہیں سی حضرت نبیلہ السلام نے فرمایا نس خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ تسی آج ایک رات میری حدیث دے مطابق گزاری ہے انہیں جبریلہ السلام وہی لے کے آئے نے فرمایا آنس بن مرسدنو ربنا پیغام دے دو رب دا پیغام فرمایا آنس اللہ فرمارنے میں توارڈے گناہ ماف کر کے توانو جنتی بنا چھوڑے آہ دیکھئے جو مصطفیٰ دی حدیث دے عمل کرے جنتی بن جاندہ ہے آخری حدیث میرا سلام میرے توارڈے مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی انہ دے ایک پناٹ ہے ایک مکان ہے انہ نے ویچنا لائے انہ دے گوانڈی ہمسائے رہے حضرت سعید بن نبی وقاس حضرت سعید بن نبی وقاس اوہ صحابی نے اللہ جاندہ ہے جنتی بارے نبی رحمہ نے فرمایا جی ارمی آساد فدا کا بیو امی فرمایا سعید میری طرف و تیر چلاو میں محمد ماں باپ تیرے تو قربان ہو جا اے مقام اللہ نے اللہ دے نبی نے کسے صحابی نو اتا نہیں فرمایا جیڑا اے مقام سیدنا سعید بن نبی وقاس نو ملے ہے حضرت سعید بن نبی وقاس نو پتا چلے ہیں کہ ابو راف مکان بیچ رہا نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک حدیث میں توڑے سامنے بیان کرا امام کائنات محمد رسول اللہ سلام نے فرمایا کہ جدو مکان بیچو پلاٹ بیچو سب تو پہلے اپنے گوانڈی نو پچھو کنو پچھو ہمسائے نو پچھو اگر ہمسائے لینہ چاہوے ٹھیک ہے پھر بار بیچو جیو نہیں لینہ چاہوے ٹھیک ہے پھر بار بیچو اپنے ہمسائے نو مکان بیچو کیونکہ ہمسائے زیادہ حق رکھ دے ہمسائے زیادہ حق رکھ دے حضرت ابو رافیدہ دروازہ کھٹ کھڑ آیا سعید بن نبی وقاس نے فرما لگے یار میں نے پتا چلے ہے کہ تُسری مکان بیچ رہے ہو فرمایا ہاں حضرت سعید فرما لگے کنے پیسے لگے نہیں گئے لگے پائنچ سو درم لگے حضرت سعید بن نبی وقاس فرما لگے کہ اے مکان میں لینا چاہنا مگر میں پانچ سو نہیں دے آنگا چار سو درم دے آنگا کنے دے آنگا چار سو درم دے آنگا بھی تھوڑے تھوڑے کر کے ابو رافیدہ حاسپیہ فرما لگے میں نے پانچ سو کٹھا لپنڈے ہے تو میں نے چار سو دے رہا بھی تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے سودا منظور نہیں ہے حضرت سعید فرما لگے یا میں تنہوں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث سناوا نبی پاہ نے فرمایا کہ تو اٹھا گوانڈی ہمسایہ زیادہ حق رکھتا ہے انہوں ویچو مکان جو لینا چاہنا ہے میں تیرا امید وارا میں لینا چاہنا جیدو حضرت ابو رافید مصطفیٰ دی حدیث سنینا اللہ جان دے فوری اوتھے پیری کھڑے اوتھے ہی فرما لگے چار سو بڑے میں پانچ سو درم دی لارچ نہیں کرنگا ہم انہوں چار سو دے دے جس طرح مرضی دے دے سو درم مصطفیٰ دی حدیث میں قربان فرما چھڑے اے ہے صحابہ اکراب ومیت اللہ ورسولہ فقد فعد فوض نظیمہ آئیے میرے مطرم بھائیوں جو قرآن نے بات کہی ہے جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تعمل کیجئے جو سنو قرآن کہہ رہے ہیں جو مصطفیٰ دا فرمان کہہ رہے ہیں جی ایسی اپنی مرضی کرانگے دنیا تے بھی زلیل ہو جانگے آخرت اندر بھی زلیل ہو جانگے میں اللہ دے حضور دعا کرنا اللہ سنو صحیح مانے اندر قرآن اور حدیث دا پکا سچا پیروکار بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیمارا ماستے دعا فرماؤ فوشدگان ماستے بھی دعا فرماؤ یا رب لکا الحمدو کما ینبگی لجلال وجہی کعوازی میں سلطانک اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلحت علیěہ وعالی ابراہیم وعالی спراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی امریلم انکا حمید مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسنات وفی لاخيرت حسنات وکنا دابا نار ربنا زلمنا انفسنا وان لم تگفر لنا و ترحمدال لکونن من الخاسرین میرے پاک پروردیگار سب دے سگیرہ کبیرہ گناہ ما فرما میرے پاک پروردیگار اسی پڑے گناہ گار پڑے سیاہ کار یا اللہ ساٹھے سگیرہ کبیرہ گناہ ما فرما میرے پاک پروردیگار اللہ رمضان دا مہینہ اج تیرمہ روضہ بھی چلا جارے ہیں یا اللہ جڑے اسی روضے رکھے انہیں اللہ ساڑیاں سہریاں افتاریاں اپنی بارگاں اندر قبول فرما یا اللہ ساڑیاں نماز ساڑے روضے ساڑے صدقے ساڑے خیرات اللہ اپنی بارگاں اندر قبول فرما میرے پاک پروردیگار اللہ سی اس قابل نہیں اللہ ساڑے کونوں روضہ رکھے پڑے گناہ ہو جاندے اللہ چوگلی گالی گلوش سارا کو جو جاندے یا اللہ ساڑے والنا بے کی اللہ اپنی رحمت والے بے کے اللہ ساڑے سواب نو زایا نہ کریں اللہ سانو پورا سواب نصیب فرما الہو العالمین جڑے مسلمان بیمار نے اللہ شفاہ کامل اجلن نصیب فرما میرے پاک پروردیگار جنادے والدین بیمار نے اللہ مکمل طورتے سہد نصیب فرما اللہ میری پیاری امی جانو مکمل طورتے سہد نصیب فرما اللہ جنادے والدین دنیا تو چرے گئے اللہ کروڑ کروڑو نانو جنت الفردوس عطا فرما اللہ میرے پیارے والدے محترم دے قبر نورنال منور فرما اللہ میرے پیارے والدے محترم دے بھی سگیرہ کبیرہ گنام فرما الہو العالمین جتنے مواہدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبرانورنال منور فرما اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما اللہ حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما اللہ جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما میرے باگ پروردیگار جڑے مسلمان مقروض نے اللہ کر دے تو رہائی نصیب فرما میرے باگ پروردیگار جڑے غربت دے اندر مر رہنے پس رہنے یا اللہ او نا دے حال بہتر فرما میرے باگ پروردیگار غربت تو ہر مسلمان دا چھٹکارہ فرما اللہ آسانو کسے دے دردہ منگ دا نہ کریں یا اللہ سیاتھ اٹھا گے تیرے حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ سی تیرے دردہ منگ دے آن یا اللہ آسانو ہور کسے دے دردہ منگ دا نہ کریں یا اللہ اپنے کولو منگ دے تو فیق نصیب فرما میرے باگ پروردیگار اپنی رحمت دا نزول فرما الہو لال امین پے دینیا میں یا اللہ سانو قرآن و حدیث نالپک کی سچی محبت نصیب فرما میرے باگ پروردیگار جو سنے جو سنایا اللہ سانو عمل دی تو فیق نصیب فرما یا اللہ سانو پانچ وقت اپ کا سچا باجبار نمازی بڑا میرے باگ پروردیگار جڑے بے اولاد نے اللہ نیک سالے نوری نہ اولاد نصیب فرما اللہ جڑے والدین اپنے پچیاں دے رشتے دے حوالے نہ پریشانے اللہ بہتر سبب پیدا فرما میرے باگ پروردیگار سڑیاں دوامہ رد نہ کریں یا اللہ سڑیاں دوامہ قبول فرما میرے باگ پروردیگار جنا تیرا کارنی میں کھیا یا اللہ بیت اللہ مسن نبی دیاں بار بار حاضر یا نصیب فرما میرے باگ پروردیگار بیت اللہ شریف حضر نبی شریف دیاں حاضر یا نصیب فرما اللہ گندی تے بری موت و محفوظ فرما میرے باگ پروردیگار جدو موت آئے اللہ زبان دے کلمہ جاری فرما اللہ سانو ایمان والی زندگی اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما اللہم انہا نسالکا الہدا و تکا والعفا والگنا یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس رب برحمہما کما رب بیانا صغیران سلاللہ والنبی